محمد احسن الطاف ہماری انٹری بند ہو گئی تھی اور انٹری بند ہونے کے بعد انہوں نے تقریبا ہمیں تو ہم آؤٹ آف کیمپس رہتے ہیں تو انہوں نے ہمارا جانا داخلہ بند کر دیا تھا تو پھر جی بیٹھے ہیں ریسٹ کیا ہے کرونا وائرس کی سیچویشن بیٹھر ہوئی ہے تو لازٹ منتھ مائی میں انہوں نے انہوں نے اینورسٹی اوپن کیا only for chinese students کیونکہ وہ different province سے آنے تھے تو کہتے ہم ان کو پندرہ دن کے لیے quarantine کریں گے وہ ٹھیک ہوں گے ان کو انہوں نے بلایا اور وہ بلا کر میں نے ویڈیو بلایای تھی آپ کو بتایا تھا بلا کر ان کو انہوں نے بند کر لیا اور پھر جی اس کے بعد جی پندرہ دن بیس گزرنے کے بعد انہوں نے آج اینورسٹی اوپن کر دی ہے اور اس لیے میں بہت خوش ہوں اب میں اینورسٹی جا رہا ہوں خوشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اینورسٹی اوپن ہوگی میں اپنا ایکسپریمنٹ کروں گا اور کام کافی رکا ہوا تھا سٹڈی کا تو وہ اب سٹارٹ ہوگا تو بس اللہ اللہ کر کے اینورسٹی اوپن ہوئی ہے تو چلیئے پہنچ کے پھر میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں گیٹ پر آج کیسے انٹری ہوتی ہے آج سے چھ مہینے پہلے بھی ایک انٹری میں کرنا چاہ رہا تھا گیٹ پر انہوں نے مجھے گیٹ سی واپس بھی دیا تھا کہ سرکار اب نہیں اب کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی انٹری بند ہے چلے میں آپ کو رستہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا کہ جہاں سے جا رہا ہوں تو جی یہ دیکھیں تو ابھی پہنچ کر پھر آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں گاڑ بھی کیا کہتا ہے کہ سرکار انٹر ہونے یا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کل چھوٹا بھائی گیا تھا تو وہ انٹر ہو گیا تھا تو ابھی میں بائٹ پر جا رہا ہوں تو ابھی جیسی پہنچتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں اور انٹری کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی بھی دکھاؤں گا آج جی تو یہ اب بس یونیورسٹی کے پاس پہنچنے والا ہوں تو یہ میری رائٹ سائٹ پہ سمندر ہے سی ساؤس چائنہ سی اور یہ اوپر اسی سمندر کے اوپر سے یہ بریج گزر رہا ہے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ یونیورسٹی میں انٹری سٹوڈنٹ کارڈ پر ہوگی اور سٹوڈنٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے ماسک بھی پہنا ہونا چاہیے اور آپ کی انٹری ہو جائے گی دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کارڈ چیک کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ چلو جی جاؤ اب آپ کو پرمیشن مل گی ہے یہ بس چند ہی قدم پر ہے یونیورسٹی آج موسم کافی پیارا ہے بادل بنے ہوئے ہیں ورنہ ادھر ہائیکو میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ الیکٹرک موٹر سائیکل ہیں جن کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سپیڈ ایسی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں چھوٹے بچے سائیکل تیز سلا لیتے ہیں جی اب میرے لیفٹ سائٹ پر یونیورسٹی آئے گی ابھی میں لیفٹ سائٹ پر ہوتا ہوں ابھی میں اپنے ادھر رائٹ اور لیفٹ پاکستان والی سائٹ سے الٹا بنتا ہے یہ رائٹ کو رائٹ کہتے ہیں اور لیفٹ کو لیفٹ کہتے ہیں پاکستان میں لیفٹ کو رائٹ کہتے ہیں اور رائٹ کو لیفٹ کہتے ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں انٹری ہونے دیتے ہیں یہ نہیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہ یونیورسٹی کا گیٹ ہے جی یہ دیکھ لیں یہ ٹوٹل چار گیٹ ہے یونیورسٹی کے پانچ تو یہ ہے جی ساؤتھ گیٹ یونیورسٹی کا یہ ہے یہ آگے کھڑے ہیں انکل کارڈ ابھی یہ مجھے روک لیں گے کہ آج آسرگار یہ اب کہہ رہا ہے جی تنکچی دکھاؤ مجھے اپنی یہ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے آپ تم جا سکتے ہو اللہ جی فائنلی انٹر ہو چکا ہوں واو یہ چھے مینے پہلے وہ تھا یہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ یہ ترمی ہونے دے رہے تھے ہمیں اور آج اللہ حمدللہ انٹر ہو چکا ہوں اب میں سب سے پہلے انٹرنیشنل آفیس جاؤں گا اتر جا کر سکولرشپ جو رسیب ہوتا ہے ہر مینے اس نیچر کلو کا یہ ہے یہ انجیننگ بیللنگ ہے ٹوٹل اس کے ٹونٹی فلور ہیں اس میں فوٹ سائنس بھی ہے اور انجیننگ کے باقی ابھی میں آپ کو انجیننگ بھی دکھاتا ہوں جی ابھی لیفٹ سائیڈ بھی آپ دیکھئے گا تو آئیں گے گراؤنڈ جس میں بچے اپنا فری ٹائم میں انجوائے کرتے ہیں یہ ہے جی باسکٹ پال کے گراؤنڈ ابھی میں آپ کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ڈورمنٹری بھی دکھاؤں گا جہاں پر انٹرنیشنل پاکستانی سٹوڈنٹ اور ادر کنٹریز کے فورنر سٹوڈنٹس رہتے ہیں اور یہ ہے جی ڈورمنٹری درختوں کے پیچھے ابھی شروع ہوگی ہے آج میں آپ کو ڈپارٹمنٹ بھی دکھاؤں گا اپنا ٹھیک ہے یہ یہ ڈورمنٹری ہے یہ دور سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی بڑی بیلدنگ نظر آئے گی ایک وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سامنے پیچھے بڑی بیلدنگ لیکن ابھی میں انٹرنیشنل آفیس جا رہا ہوں تو ادر کچھ سکنیچر کرنے ہیں تو پھر اس کے بعد واپس آؤں گا تو اس بہنے آپ انویسٹی کی سیار کریں میرے ساتھ چلیں پھر آفیس پہنچ کے آپ کو دوبارہ ساتھ لیتا ہوں لو جی روڈز بن رہے ہیں نئے نئے روڈز بن رہے ہیں یہ ادھر لیفٹ میں بھی باسکٹ بال ہے اور یہ فوٹ بال کا گراؤنڈ ہے جس میں انویسٹی کی سپورٹس ہوتی ہے یہاں دو فوٹ بال کے گراؤنڈ ہیں سیم انٹرنیشنل فوٹ بال گراؤنڈ کے سائز کے ادھر ہوتے ہیں یہ سارے میچ یہ فوٹ بال گراؤنڈ ہے یہ اس کا میرے گیڈ ہے جی میں انٹرنیشنل آفیس جا رہا ہوں ابھی ادھر سکنیچر کروں گا تو اس کے بعد پھر اپنی لیپ جاؤں گا آپ کو اپنا ڈپارٹمنٹ دکھاؤں گا اور ٹھیک ہے پھر انٹرنیشنل آفیس پہنچتے ہیں جی تو انٹرنیشنل آفیس پہنچ گئے ہیں یہ میرے رائٹ سائٹ پہ ہے جی پانی کا طلاب ہے یہ سمندر کی طرف سے آتا ہے یونیورسٹی میں ٹھیک ہے اور اسی جگہ ہی میں نے اب جانا ہے تو جی یہ آگا ہے جی انٹرنیشنل آفیس یہاں مجھے فور یئر ہو گئے ہیں الحمدللہ اور اب میرا فائنل یئر بی ایچ ڈی کا چل رہا ہے یہ وائس ڈین کھڑے ہیں انٹرنیشنل آفیس کے جی تو انٹرنیشنل آفیس میں پہنچ چکے ہیں دیکھتے ہیں اب اندر کیا کاروائی کرتے ہیں جی یہ ہے انٹرنیشنل آفیس جی انٹرنیشنل آفیس سے ہو گئے ہیں جی انہوں نے ہم سے سائن کروا لی ہیں جی کہتے ہیں جی آپ ہر مینے سکولرشپ لیتے رہے ہو میں نے کہا ہاں جی لیتے رہے ہیں جی تو انہوں نے کہا جی پھر سائن کرو شابش سائن کر دی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے کہا جی مجھے ویزا دو میرا ویزا رہتا ہے میرا ویزا ایکسٹینڈ کرو ایک سال کا وہ کہتے ہیں جی آپ کو جون کے انٹ پر دیں گے ویزا ابھی نہیں دے سکتے اور انہوں نے میرے ڈاکومنٹس لے کے رکھ لی ہیں ویزا کے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جون کے انٹ پر ہی دے دو پر دو ہوتے سہی نا تو ابھی میں جا رہا ہوں پھر اب اپنے اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ اور اوپر جائیں گے پھر سیونٹین فلور پر اپنے لیب میٹ سے ملیں گے ان کو بھی تقریباً چھ مینے بعد ملنا ہے تو اگر لیب میں بیٹھے ہوئے تو ملیں گے ادر وائز پھر آپ کو لیب دکھا کے کم بیک ٹو ہوم تو چلیں پھر یہ ہے جی انورسٹی اب آپ کو انورسٹی دکھاتا ہوں جی یہ ہے جی انورسٹی آپ دیکھیں یہ پام لگے ہونے ہیں اس کو ہائیکو کو لینڈ آف پام بھی کہتے ہیں انورسٹی کے اندر کے یہ روڈز ہیں خوبصورت بنیں ہیں ہر درف لینڈ آف پامز ہیں بلانٹیشن ہیں گرینری ہے بادل موسم بہت خوبصورت بھی ہے بارش کا کوئی پتہ نہیں کس وقت بارش ہو جائے یہ سامنے بادل دیکھتے جائیں آپ 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 کو تقریباً پانچ سات منٹ لگیں گے آپ دیکھئے گا یہ بادل کتنا برستے ہیں اور میں پھر لیب میں بیٹھا رہا ہوں گا ابھی میں لیب جا رہا ہوں آپ کو سیونٹین فلور سے دکھاؤں گا یہ ویوز جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا کالے بادل آگے درختوں سے نکل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا موسم بہت عاشق ہے یہ بڑی جلدی بہیمان ہو جاتا ہے یہ بندے پر ابھی دیکھنا یہ کتنی جلدی بہیمان ہوتا ہے یہ عاشق مزاج لوگوں کا موسم ہے یہاں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کالے بادل اور دیکھئے گا ابھی یہ گرجتا اور برستا یہ دیکھو سامنے سامنے کالے بادل دیکھ رہے ہیں یہ میری بیلڈنگ کا سامنے جو آپ بڑی دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو اوپر جا کے دکھاتا ہوں ابھی نائنٹین فلور سے سیونٹین سے میرا سیونٹین فلور پہ لیب ہے تو ادھر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے ان بادل کی دیکھئے گا ایک دم سے کالے بادل اور پھر بارش یہاں موسم کا نہیں پتا چلتا ایک دم سے ہوتا ہے ساتھ سمندر ہے یہ میری بیلڈنگ ہے یہ آپ دیکھ لیں ایگری کلچر بیلڈنگ اس میں ایگری کلچر کے تقریبن ہیں تیس پہ انتیس ڈپارٹمنٹ بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں اب بی بی یہ ایگری کلچر بیلڈنگ کے تقریبن پانچ پانچ بیلڈنگ اور یہ ہے جی ایگری کلچر بیلڈنگ میں آپ کو پیچھے سے ہو کے دکھاتا ہوں گھوم کے سارے بیلڈنگ دکھاتا ہوں یہ ایگری کلچر بیلڈنگ کے سامنے بہت بڑا پتھر لگا ہے یہ دیکھو یہ جی اب آپ دیکھیں کہ یہ بیلڈنگ ہے جی او جار یہ ٹوٹل ٹونٹی فلور ہیں اس کے کیا کہ میری لیب ہے تقریباً سیونٹین فلور پر چلو پھر لیب چلتے ہیں لیب چل کے ملاقات ہوتی ہیں لیب میٹ سے اور کیسی ہو یہ میری لیب میٹ پیٹھی ہیں یہ بھی لیب میٹ ہیں اور یہ وہ پی اچھی سٹوڈنگ اور یہ میرا فرینڈ ہے لتھاو یہ میرا فرینڈ اور یہ میری لیب میٹ ہے اور یہ بھی میرا کام کر رہی ہیں آج میں لیب میں ملنے آئے تھا اپنے سارے لیب میٹس کو اور یہ باہر کا بیو آپ دیکھ لیں یہ سامنے بڈبال گراؤنڈ ہے اور یہ سامنے سی ویو نظر آ رہا ہے چلیں اب باقشی نکلتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں آہ مائے گاڈ آہ مائے گاڈ آہ مائے گاڈ باہر تو بارش ہو رہی ہے باہر تو بارش ہو رہی ہے باہر جانے ہی خطرے سے باہر ہے سٹوڈنٹس دیٹھے ہیں ویٹ پہ سٹوڈنٹس کھڑے ہیں اب بارش زرہ کم ہو تو پھر ہم جائیں یہ ہے جدر کا موسم بارش اپنے زور و شور سے جا رہی ہے باہر تو شدت رہی ہے جا رہی ہے اب بارش رہا رہا باہر قربان